نمسکرات کسان بھائیو ایس آر جے کھیٹی کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سبھی کا سوارت ہے کسان ساتھی آج کی ویڈیو میں ہم کچھ باسمتی دھان کی قسموں کے بارے میں آپ سبھی کو بتانے والے ہیں کسان ساتھیوں آج کی ویڈیو میں ہم باسمتی دھان کی کچھ نئی قسمیں آپ کو بتائیں گے جو آپ اس سال لگا کے اچھی خاصی پیداوال لے پائیں گے نمسکر کسان ساتھیوں ایس آر جی کھیٹی چینل پہ آپ سبی کا ایک بار پھر سے سوارت ہے اگر آپ سبی چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن دبالیں کوئی بھی سوال سجاؤ چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کر کے آپ ہمیں بتا بھی سکتے ہیں آپ ہمیں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ نے پچھلے سال اگر آپ ہائیبر دھان کی کھیٹی کرتے ہیں تو وہ بھی قسم آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کو باسمتی دھان لگاتے ہیں تو آپ نے پچھلے سال دھان کی کونسی ورائٹی لگائی ہوئی تھی اس نے کتنا اس پادن دیا ہوا تھا یہ بھی آپ ہمیں نیچے کمنٹ کے بہندم سے جان کرے دے سکتے ہیں تاکہ ان کسان بھائیوں کو بھی ہیلپ ہو سکے ان کی بھی مدد ہو سکے تو چلیے جیدہ سمیں نہیں لیتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کسان ساتھیوں یہاں پہ ہم نے نمبر ایک پہ جو کسم رکھا ہوا ہے اس کا نام ہے پوسہ باسمتی سولہ بان نبے کسان ساتھیوں پوسہ باسمتی سولہ بان نبے بھی ابھی نئی کسم ہے دو تین سال پہلے ہی لانچ ہوئی ہے لیکن بہت ہی اچھا اتبارن کے لیے یہ کسم جانی جاتی ہے کسان ساتھیوں اسی کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم پہلے چرچہ کریں گے اس کے بارے میں کچھ ان کسمیں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہاں پہ ہم کل ملاکس چار کسمیں آپ کو بتائیں گے پہلی کسم ہے پوسہ باسمتی سولہ بان نبے کسان ساتھیوں پوسہ باسمتی جو سولہ بان نبے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں آخر کتنے دن میں یہ پک کے تیار ہو جاتی ہے کسان ساتھیوں پوسہ باسمتی سولہ بان نبے لگ بھر ایک سو پندرہ دن کا سمیں لیتی ہے یعنی کافی کم سمیں میں باسمتی دھان میں سب سے جلدی سب سے کم سمیں میں تیار ہونے والی کوئی اگر کسم ہے تو وہ ہے پوسہ باسمتی سولہ بان نبے لگ بھر ایک سو پندرہ دن میں ہی آپ کی فصل پکی تیار ہو جاتی ہے جو کافی اچھا ہے کسان ساتھوں اس کو لگانا آپ کو جرور چاہیے اچھا اتپادن کے ساتھ سال بہت ساری خاصیت اس میں پائی جاتی ہے کسان ساتھوں اگر بعد اتپادن کی ہی ہو رہی ہے تو اتپادن کے بعد میں ہم چرچہ بھی کر لیتے ہیں کسان ساتھوں اگر آپ نے ابھی تک باسمتی دھان لگایا ہوا ہے تو آپ نے پوسا باسمتی پندرہ جی رو نو جرور لگایا ہوا ہوگا پوسا باسمتی پندرہ جی رو نو سے پانچ کنٹل پرت ایکر زیادہ اتپادن دینے کی چھمتہ رکھتی ہے ملکہ پولانے والے جو پندرہ جی رو نو ہے اگر آپ نے ابھی تک اس کی کھیتی کی ہوئی تھی اس کی بہائی کی ہوئی تھی تو اس سے پانچ کنٹل پرت ایکر زیادہ پیداواد آپ کو پوسا باسمتی سولہ باندبے کسان بھائیو دینے والی ہے جبکہ پندرہ جی رو نو سے لگ بھر دس دن پہلے پکے بھی تیار ہو جاتی ہے تو اگر آپ ابھی تک پندرہ جی رو نو جو پوسا باسمتی کی پولانی والی قسمیں وہ لگا دیتے تو آپ اس سال سے اگر آپ چاہیں تو پوسا باسمتی سولہ باندبے بھی لگا سکتے ہیں کافی اچھا اتپادن کسان بھائیو آپ کو ملنے والا ہے کسان ساتھوں اس کی دانے کے اس کی جو چاول ہوتے ہیں اس میں دودھیا پند نہیں پایا جاتا ہے چاول کم ٹوٹتا ہے جس سے آپ کا جو کھڑے چاول کی رکھابی ہے زیادہ ہوتی ہے جس سے آپ کو مارکٹ ویلو یعنی بازار میں اس کی قیمت بھی کافی زیادہ ملتی ہے کسان ساتھوں جو پولانی والی قسمیں ہیں چاہے آپ کی پندرہ جی رو نو ہو چاہے آپ کی کوئی اور قسم ہو گیارہ اکیس ہو یہ تمام قسمیں جو پولانی والی ہیں اس میں ایک سمسیہ آنے لگی تھی کہ جب ہم اس کو کسان ساتھوں باہر بیلیوزوں میں نریات کرنے جاتے تھے تو وہاں پہ نریات نہیں ہو پاتا تھا کیونکہ ہم اس میں کچھ دوائیں ڈالتے تھے دوائیں ہم اس لئے ڈالتے تھے کیونکہ ہماری فصل میں جیدہ لوگ جیدہ بیماریوں کا اٹیک ہونے لگا تھا تو جب آپ کے باسمتی میں لوگ بیماری لگے گئے تو آپ دوائیں تو ڈالیں گے ہی ڈالیں گے اور جب ہم دوائیں ڈالتے تھے تو چاول اس کے جو باسمتی رہان کے چاول ہوتے ہیں چاول میں کچھ انس دوائوں کا چلا جاتا تھا جس سے اس کا بیلیوزوں میں نریات نہیں ہو پاتا تھا تو انہی سب باتوں کو دھیار میں رکھئے ہیں نئی نئی قسمیں بکست کی گئے ہیں جس میں آپ کی دوائوں کے اوپر خرچہ بھی بچے گا اس میں روک بیماری پرانی والی قسموں کے پیچھا بہت ہی کم یا پھر نا کے برابر لگنے والی ہیں تو کسان ساتھی اس لئے بھی آپ نئی قسموں کا چناؤں کر سکتے ہیں کھڑے چاول کی رکھبیز میں جادہ ہوتی ہے اس کے کسان ساتھیوں جو پودھ ہوتے ہیں جو نرسی آپ کو ڈالنی ہے وہ لگ بلگ ایک جون سے پندرہ جون کے آس پاس آپ کو نرسی ڈال دینی چاہیے اس کے بعد میں جو آپ کے پودھے پچیس جن کے آس پاس کیا ہو جائیں تب آپ کو روپائی کر دینی ہے اور دس سے پندرہ جولائی تک آپ کو روپائی اگر آپ اس کے کرتے ہیں تو کافی اچھا یعنی اس چکڑوں تک اس ساتھ آدھیک پہلے بار آپ کو دے پائے گی اس کے آپ کو کسان ساتھوں دس سے پندرہ جولائی تک روپائی عوض سے کر دینی ہے جتنا روپائی میں آپ دیری کریں گے اتنا اتپادن میں آپ کو کمی دیکھنے کو مل جائے گی کسان ساتھوں نئی قسمیں اس لئے آپ کو سامنے پر دھیان دینا پڑے گا اس کے ساتھ یہاں پر ایک بات کا دھیان اور رکھنا ہے جو نئی قسمیں آتی ہیں ان کے بیج میں بہت سارے دھانلے باجی بھی ہونے لگی ہے تو یہاں پہ آپ کو ہمیسہ پرماری سنستاؤں سے ہی بیج کی کھڑی داری کرنی ہے ایسے کہیں اگر آپ کہیں سے بھی اگر آپ بیج لے لیتے ہیں تو اگر آپ کو بسواث نہیں ہے تو وہاں سے مت لیجئے آپ کو کسی اچھے کسان بھائی یا پرماری سنستاؤں سے ہی بیج کی کھڑی داری کرنی چاہیے تو پہلی ہماری جو قسمیں پورسہ باسمتی سولہ باندبے کافی اچھے کسمیں کسان بھائیوں کافی اچھا اتپارن آپ سبھی کسان ساتھیوں کو دینے والی ہے تو اس کا چین بھی کسان بھائی کر سکتے ہیں اچھا اتپارن پانے کے لیے اب ہم جانتے ہیں کسان بھائیوں آج کی ہماری دوسرے نمبر والی قسم کے بارے میں کسان ساتھیوں دوسرے نمبر پر جو ہم نے کسم کو سمدد کیا ہوا ہے وہ بھی کافی اچھے کسمیں نئی قسمیں اور اچھا ہوتپارن نشت ہی آپ کو دینے والی ہے تو یہاں پہ ہم نے دوسرے نمہ پہ لکھا ہے پوسہ باسمتی اٹھارہ پچاسی کسان ساتھ کے پوسہ باسمتی اٹھارہ پچاسی بھی نئی قسم ہے نئی ورائٹی ہے اور کافی زیادہ فیمس اس لیے بھی ہے کیونکہ پرانی والی جو ایک قسم تھی پوسہ باسمتی گیارہ اکیس اسی میں صدحال کر کے اس کو برکسٹ کیا گیا ہے آپ سمجھ لیجی کہ پوسہ باسمتی گیارہ اکیس ہی سب سے زیادہ مذہب اس کے ہی چاول سب سے زیادہ پسند کیا جاتے تھے تو اسی میں صدحال کر کے یہ جو نئی قسم میں پوسہ باسمتی اٹھارہ پچاسی اس کو برکسٹ کیا گیا ہے کیونکہ پرانی والی قسم میں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے اس میں جیوان جھلسا روک جھونکا روک بلاش وغیرہ زیادہ لگنے لگتا تھا جس سے دوائیں ہم جو دوائیں ڈالتے تھے اس کا جو کچھ انسریں ہمارے چاول میں رہ جاتا تھا تو اس لئے نئی قسم بنائی گئی ہے پوسہ باسمتی گیارہ اکیس کی جہاں پر پوسہ باسمتی اٹھارہ پچاسی جو کافی لوگ پر یہ قسم ہوا کرتی تھی اس میں جو نئی والی قسم ہے پوسہ باسمتی اٹھارہ پچاسی اس میں قسم ساتھیوں جو جیوان جھلسا روک ہے وہ نہیں لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جھونکا روک بھی اس میں نہیں لگتا ہے بلاش وغیرہ اس میں نہیں لگتا ہے اور جو یہ قسم ہے پوسہ باسمتی اٹھارہ پچاسی لگ بھر مانکے چلے ایک سو چالیس یعنی ایک سو پینٹیس سے ایک سو چالیس دن کا سمجھ لینے والی ہے اتنے دن میں آپ کی فصل پکے تیار ہو جائے گی بیج سے بیج اتنے دن میں تیار ہو جائیں گے یعنی بہائی سے کٹائی تک اتنا آپ کا سمجھ لگنے والا ہے پودھے ارد بھونے ہوتے ہیں پودھے کی ہائٹ لگ بھر ایک سو بیس سنٹی میٹر کے آس پاس کسان ساتھیوں چلی جاتی ہے اور اس کو آپ دلی پنجاب ہزیارہ میں لگا سکتے ہیں جو میں نے پہلی والی قسم بتائی تھی پوسہ باسمتی سولہ باننبے تو پوسہ باسمتی سولہ باننبے کو بھی آپ دلی ہزیارہ اور پشمی اتر پردیس میں لگا سکتے تھے اور یہ والی قسم بھی آپ دلی پنجاب ہزیارہ میں لگا پائیں گے یعنی جو پوسہ باسمتی سولہ بان نبے اس کو دلی حریانہ پشمی اتر پردیس میں لگا سکتے ہیں جبکہ پوسہ باسمتی اٹھارہ پچاسی کو کسان ساتھی آپ دلی پنجاب اور حریانہ میں لگا پائیں گے کسان ساتھی اس کی بھی بیچ کی یعنی جو پودے ہوتے ہیں آپ کو رپائی جو کرنی ہے وہ آپ کو سمجھ سے کرنی ہے پودے کی جو بہائی ہے بیچ کی جو بہائی ہے ایک جون سے پندر جون تک آپ کو کر دینی ہے اور جب آپ کے پودے نرسی والے پودے اکیس دن کے ہو جائیں تو اکیس دن کے بعد اکیس سے پچیس دن تک آپ کو نرسی کی رپائی کر دینی ہے اس کے بعد میں بیس اکٹوبر سے پانچ نمبر تک آپ کی فصل پکتے تیار ہونے والی ہے اور اتر پارن بھی کسان ساتھی ہو جو پوسہ باسمتی اٹھارہ پچاسی ہو بھی کافی اچھا دینے والی ہے بیس سے بائیس کنٹرل سامان پرسٹ میں اوسطن اتر پارن آپ کو دے سکتی ہے اور اس سے زیادہ بھی پچیس کنٹرل کی آسپات بھی اتر پارن دے سکتی ہے اگر آپ صحیح سمیت پر ساری چیلے کرتے ہیں صحیح سمیت پر بہائی صحیح سمیت پر خاد صحیح سمیت پر ساری چیلے کرتے ہیں سیچائے کرتے ہیں تو آپ کو یہ اچھا اتر پارن نشطی تھی کسان ساتھی ہو دینے والی ہے دوسری والی قسم پوسہ باسمتی اٹھارہ پچاسی بھی کافی اچھی قسم کسان ساتھی ہو ثابت ہونے والی ہے اب ہم کسان ساتھی ہو بات کرتے ہیں آج کی ہماری تیسرے نمبر والی قسم کے بارے میں جو اور اچھی قسمیں اچھا اتر پارن نشطی آپ کو دینے والی ہے کسان ساتھی ہو تیسرے نمبر پر حملہ رکھا ہے پوسہ باسمتی اٹھارہ چھیاسی پوسہ باسمتی اٹھارہ چھیاسی بھی نئی قسم ہے ایک سال پہلے ہی لانچ کے گئی ہے لیکن کافی اچھا اتر پارن آپ کو دینے والی ہے یہ جو قسمیں تھوڑا سا زیادہ سمجھ لیتی ہے لیکن ایک سو پچھپن دن میں آپ کی جو پوسہ باسمتی اٹھارہ چھیاسی ہے وہ کسان بھائیوں پک کے تیار ہو جاتی ہے کسان ساتھی ہو اس میں بھی جھلسا روگ جھونکا روگ نہیں لگتا ہے بلاچ ہوگیرہ نہیں لگتا ہے کیونکہ اسی سب باتوں کو دھیان میں رکھ کے ہی نئی قسمیں یہ بنائی گئی ہیں کسان ساتھی ہو پوسہ باسمتی جو ہے یہ اٹھارہ چھیاسی اس کو کسان ساتھی ہو جو پرانی والی قسم ہے جس کو ہم پوسہ باسمتی چودہ جیرو ایک کے نام سے جانتے ہیں تو پوسہ باسمتی چودہ جیرو ایک میں صدحات کر کے یہ جو نئی والی قسم ہے پوسہ باسمتی اٹھارہ چھیاسی اس کو بخشت کیا گیا ہے باقی جو سارے گوڑھ ہیں وہ پرانی والے قسم کے ہی پائے جاتے ہیں بس اس میں جھونکا روگ جھلسا روگ نہیں لگتا ہے اتپارن بھی اس سے آپ کو اچھا اس میں بھی دیکھنے کو کسان ساتھی ہو مل جائے گا تو آپ پوسہ باسمتی اٹھارہ چھیاسی کا بھی چین کر سکتے ہیں وہی آپ کو نرسی لگ بھر ایک جون سے لے کے پندر جون تک نرسی والے پودھے ڈال دینے ہیں بیچ ڈال دینے ہیں اس کے بعد میں جب پودھے کی نرسی والے پودھے جب آپ کی کسان ساتھی ہو لگ بھر پچیس دن کے ہو جائے تو آپ کو دوپائی کر دینی ہے تو اگر آپ سمجھ سے دوپائی کرتے ہیں تو یہ قسم بھی کسان ساتھی ہو اچھا اتپالن آپ سبی کو دینے والی ہے کافی اچھا ثابت ہونے والی ہے اب ہم بات کرتے ہیں آج کی ہماری آخری باسمتی قسم کے علاوے میں م cantik چوتھی والی باسمتی قسم کے علاوے میں جو سب سے اچھی قسم یہاں پہ ثابت ہونے والی ہے اتپالن کے معاملے میں سارے چیزوں کے معاملے میں یہاں پہ جو چوتھے نمبر پر ہم نے قسم لکھا ہوا ہے وہ کافی اچھی قسم ہے اور کافی کسان بھائی اس کو پسند بھی کر رہے ہیں تو اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں کسان ساتھوں یہاں پہ ہم نے جو چودھے نمبر پر باسمتی دھان کی نئی قسم لکھی ہوئی ہے اس کو ہم پوسا باسمتی اٹھارہ سنیتالیس کے نام سے جانتے ہیں کسان ساتھوں پوسا باسمتی اٹھارہ سنیتالیس کسانوں کے بیچ میں کافی پھیمت ہو گئی ہے اور کافی زیادہ پسند کی جانے والی قسم اب ثابت ہونے لگی ہے کسان ساتھوں جو پرانی والی قسم ہے پوسا باسمتی پندرہ سنیتالیس کافی اچھا ثابت ہونے والی ہے آپ کی جو فصل ہے کسان ساتھوں پوسا باسمتی اٹھارہ سنیتالیس کی لگ بھر ایک سو پچیس دن کا سمجھ لینے والی ہے یعنی ایک سو پچیس دن میں آپ کی فصل پکے تیار ہونے والی ہے اس میں بھی جھوکا روگ جھلسا روگ نہیں لگنے والا ہے جس سے آپ کے دواؤں کے اوپر خرچہ بچے گا آپ کو زیادہ بے خرچہ جو مجدوری ہوتی ہو نہیں دینی پڑے گی اور اس پارن بھی آپ کو اچھا مل پائے گا اس کا نیریات بھی بیدیو سمیاب باسمتی چارلز کا نیریات بھی آسانی سے کسان ساتھیوں آپ کر پائیں گے تو کسان ساتھیوں پوسا باسمتی اٹھارہ سنیتالیس اس پارن کے معاملے میں بھی آپ کو نراث نہیں کرنے والی ہے جو پرانی والی قسم ہے پوسا باسمتی پندرہ جی رو نو تو پوسا باسمتی پندرہ جی رو نو سے پانچ کنٹرل زیادہ اٹھارہ بھی یہ قسم آپ کو دینے والی ہے یعنی اٹھارہ کے معاملے میں آپ کو یہ قسم نراث نہیں کرنے والی ہے کسان ساتھیوں باقی جو سارے گڑھیں وہ پوسا باسمتی پندرہ جی رو نو کے ہی پائے جاتے ہیں بس اس میں کیا خاصیت ہے اس میں اٹھارہ آپ کو زیادہ مل جاتا ہے قریب 125 دن میں تیار ہو جاتی ہیں اور جھلسہ جھونکہ یہ سب بیماریہ اس میں نہیں لگتا ہے جس سے آپ کا ہی فائدہ کے ساتھیوں ہونے والا ہے اتھارہ کی اگر بات کی جائے تو پرس ایک ورد رگ بھگ 25 سے 26 کنٹرل آپ کو اتھارہ ملنے والا ہے جو کافی اچھا باسمتی کے لیحاظ سے اتھارہ آپ کا ثابت ہونے والا ہے اچھے سے آپ اس کی روپائی کریے سمیں سے روپائی کریے سمیں سے آپ کو کھار ڈالنا ہے سمیں سے سچائی کرنی ہے اچھا اتھارہ کے ساتھ مطلب صحیح پربندھن اگر آپ کرتے ہیں تو یہ قسم کافی اچھا اتھارہ دے سکتی ہے اس سے زیادہ بھی اتھارہ دینے کی چھمتا رکھتی ہے اس کے کھڑے چاول کی تکبری کافی زیادہ ہوتی ہے انہی قسموں کے پیچھا کم پانے کیا ہو سکتا پڑتی ہے اس کو آپ پنجاب، ہریانڈا، دلی، پچھنے، اتھارہ پردیس، اتھارہ خانڈ اور جمہو قسمیل میں لگا پائیں گے تو میت کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی جن کری آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب جرور کریں دھنے بات